ناظرین دنیا جانتی ہے جب بھی پاکستان اور بھارت کا معاملہ آتا ہے تو ذہنوں میں کشیدگی کا خیالی آتا ہے مگر لندن میں موجود ایک پاکستانی نوجوان غازی تیمور جنہوں نے بھارتی شہری کو اس کا کھویا ہوا بٹوال اٹھا کر محبت اور دوسری کا پیغام دیا ہم نے آپ کے ساتھ پوری سٹوری یہ شیئر کی تھی کہ کس طریقے سے آغاز ہوا بلکل فلمی سین لگ رہے تھے ان کو بندہ ملنی رہا تھا راہل کی تلاش میں تھے وہ ویسے تو جو راہل اور انجلی کا معاملہ چل رہا تھا جو انہوں نے بتایا بھی اس کو کوٹ بھی کیا وہ راہل انجلی کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن یہاں پہ انجلی راہل کو ڈھونڈ رہی تھی اور راہل نہیں مل رہا تک کہیں سے لیکن آخریکار پتہ چل گیا راہل کے آفس پہنچ گیا اور راہل کو بہت اچھا لگا کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ اس کو میرا والٹ ملا اور وہ کہاں سے ڈھونڈتا ہوا جو سوشل میڈیا سے بھی میں نہیں ملا تھا وہ مجھے مل گیا اور پھر چرچے ہوئے غازی تیمور بلکل غازی نے تو بہت زیادہ جو ہے مہنت کی اور ان کو بٹوار ڈھونڈ کے دیا پھر بہت زیادہ سراہ جا رہا ہے ہم بات کر لیتے ہیں غازی تیمور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم گوڈ مارننگ سب سے پہلے تو ہمیں کچھ اپنے بارے میں بھی بتائیے گا ٹویٹر پر آپ نے جو ہے وہ پروفائل کے مطابق تو آپ لاہوری ہیں رہ لندن میں رہے ہیں اور تعلیمی میدان میں کچھ اور کرنا چاہتے تھے آخر یہ ملا جلال چیزیں جو ہیں یہ مومہ ہے کیا جی میں لندن میں شارٹڈ اکاونٹنٹ میں کوالیفائر ہوتا تھا میں فائنانشل کنسلٹنٹ کے طور پر لندن خاندر میں کام کرتا تھا لیکن کچھ سال پہلے I decided to let go of my London life اب میں لہوری ہوں میں لہور میں رہتا ہوں I left London a couple of years ago میں مانسٹرز کے لئے Harvard University کیا تھا ودہ سے میں نے مانسٹرز کیا تھا اور میں نے مانسٹرز کیا تھا اور میں نے مانسٹرز کیا تھا لہور میں I work in the education sector and currently I work for Lams University but I also run a lot of different social initiatives including a non-profit جس میں ہم غریب اچھوں کو تعلیم دیتے ہیں اور اس کے لئے میں I want to continue working in the education sector اور کس interacts اور دوازر کے لئے میں میں بہت Oh Pie�یدہ اور دوازر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دو دیتے ہیں لیکن تعلیم کے ساتھ استاد تر بیعت کی کمی نہیں رہتی ہیں ہمارے سکولوں میں اور ہمارے دوازر کے لئے میں ادوکایشن سیکٹر میں تو جو کام میں بھی하세요 واراہوں کو توچلی brick کام کر رہا ہوں اور وہ ایک کام میں کرنا بھی چitsم مع族 میں بھیری تلRel junto براراum کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تعلیم میں صرف ہم ان کو انگلیش پرنا مات پرنا سائنس پرنا نہ سکھائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی سوشل اموشنل گرومنگ ان کو ایمپتھی یعنی ہمدردی ان کو تولرنس یعنی ایک دوسرے کو برداشت کرنا ایک دوسرے کے دفرنس کو ایک سیپٹ کرنا یہ سب ہماری ایڈکیشن سیکٹر کے اندر ایڈکیشن سسٹم کے اندر ہمارے سکولوں کے اندر شامل ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جو بچے جو بڑے ہو کے جو پڑے لکھے انسان بنے وہ صرف پڑے لکھے انسان نہ ہو بلکہ وہ خوش اخلاق انسان تولرنس انسان ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والے انسان ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک ساتھ مل کے ٹھیک ہے غازی ہمیں یہ ذرا سٹوری تو بتائے نا کہ والٹ آپ کو ملا کہاں سے تھا پھر آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ جی میں ٹوٹر پر سب کو انفارم رکھوں گا لوگوں کو بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ کہ اب کیا ہو رہا ہے سوچی اتھرسٹک کی بات ہے کہ میں اپنے جم سے دوپیر کو واپس آرہا تھا تو میں نے راستے میں ایک والٹ زمین پر گراوا دیکھا ہے شوڈش ہائی سٹریٹ لندن میں ایک اراق ہے ادھر میں نے ادھے کے دیکھا تو کافی بزی اریا تھا تو مجھے لگا کہ ابھی کسی والٹ کسی کا گرا ہوگا لیکن ابھی کوئی کلیم کرنے والا نہیں تھا اور میرے دماغ میں فورا انتنشن ہوئی کہ جو بندے کا والٹ کم ہے وہ بیچارہ پریشان ہوگا بھی تو اس کو فوری طور پر والٹ واپس دیا جائے اس کے اندر جب میں نے دیکھا ہے تو ایک کارڈ میں نے نکال کے دیکھا اس کے اوپر نام لکھا ہدا ہے راہل کسی نامی شخص کا والٹ تھا تو فوری طور پر اب جو میرے دماغ میں ایڈیا آیا ہے میں نے جا کے سوشل میڈیا پر اس پندے کو دھوننے کی کوشش کی سوشل میڈیا پر ملے میرے بندھا نہیں ملا اس کے بعد میں نے گوگل کیا کہ بندھا ملے بندھا کسی کیسی ملے وہاں بھی نہیں ملا مجھے لینکڈین ایک ویب سیٹ ہے وہاں بھی جا کے سوشش کیا وہاں بھی راہل ملے جب آرہو میں نے گیا کہ اس کو دھونڈا اس کو میسیج کرنے کی کوشش کی تو میسیج جانے گی نہیں ہونا تھا کیونکہ اس کی پروفائل بلوک تھی اجلاً میں وقت اس کا تدور کرنیاں ہوئے تو وہی اور پر کام کرتا ہے اور پھر دیکھا کہ اس کا کام کی location کیا ہے اور پھر دیکھا کہ اس کا کام کال نہیں گئے تو وہی پشکس ہوگا بھاگ کے گیا اور اس کا کام کی لگا پر اور وہاں پر جا کے اس کا ہاتھ میں اگر پڑے رہا ہے تو جیسی میں شید میں اخترپ کرنیاں کو کہا ہے کہ یہ آپ کا wallet ہے تو وہ شاک میں تھا اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس طریقے سے کسی نے مجھے جانا کے نکالا ہے تو یہ پورا ماجرہ تھا یہ میں ٹوٹر پر ساتھ ساتھ ڈال رہا تھا اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کر رہا تھا کہ یار میں کیا کروں کس طریقے سے اس بندے کو ڈھونڈوں اور یہ جو ٹویٹ تھی جو ایک آٹھ نو ٹویٹ جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو بڑا مشکل آپ بتا رہے ہیں یہ عمل تھا سارا تو یہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور یہ خیال کیوں نہیں آئے کہ یہ کارٹ پولیس کے حوالے کر دوں اور وہ خود ہوں نہیں اور میں اپنی رہ لوں سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ میں یہ والٹ کو چھوڑ کے چلے جاؤں وہاں پہ یا میں کوشش نہ کروں اس کو اس کے مالک در واپس پانچانے کیلئے اس لئے کیونکہ اور یہ ایک چیز ہے تو ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی زندگی میں پیش آئی ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ گم گئی یا گر گئی یا ضائع ہو گئی اور اس کے سٹریس اس کا خدمہ اور اس کے جو وہ ایک انسائیٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے میں کمپلیٹلی اس سے میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ بھی شخص کہ اس کے اوپر کیا گزار رہی ہوگی جب اس کی چیز گمی تو لہٰذا میرے جیسے ہی مجھے وہ والٹ منا تو میں نے اپنا ایک مقصد بنا لے گی یا رال میں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنے حق دار تک پنچانے ہیں اس وقت پولیس کو دیا جا سکتا ہے وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس وقت کیا میں کروں کیونکہ جیسے جیسے وقت گزار رہا تھا جو سمجھے جیسے میری تینشن بھی بڑے تھی یا یہ نہ ہو کہ اپنے بانک کے کارڈز کانسل کرا آ دے یا وہ مجھے ملے ہی نہ اس لئے میں جلدی جلدی تگو داؤں جو ہے وہ اس کو میں نے تیز کی اور یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو چیز ہے جو ایک چیز اس کی گمی تھی وہ اس کے واپس مالک تک اسی ٹائم میں پہنچ کی اس نے اپنے بانک کے کارڈز نہیں کانسل کروائے خوشی کے باعث ہے کہ کسی کی جو ہے وہ مشکل آسان ہوگی اور اس کا نقصان نہیں ہوا کیونکہ اکثر یہاں پہ اگر والٹ گم جائے یا بانک کارڈز گم جائیں تو اس کے اوپر فروجلنٹ ٹرانزاکشن ہو جاتی ہیں لوگ جاگر اس پر راگر خریداری کر سکتے ہیں اس کو غلط طور پر use کر سکتے ہیں گینگ کے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں وہ کارڈز وغیرہ لہذا اس کو جو والٹ اور اس کی چیزیں اس کے اندر تھی ملی تو وہ بہت خوش تھا اور اللہ کا شکر ہے وہ خوشی جو ہے اے ملی اس کی خوشی دیکھی اچھا غازی ایسا لگ رہا ہے کہ غازی جاسوس کے نام سے جو ہے یہ نام مشہور نہ ہو جائے مطلب جاسوسی نوولز والی کو اسٹوری لگ رہی ہے کہ کچھ گم ہو گیا تو غازی تیمور سے رابطہ کریں سب کچھ ڈھونڈ نکالیں گے ڈیٹیکٹیو جو ہے یہ کوئی آپ سٹوریز ایسی دیکھتے رہے ہیں پڑھتے رہے ہیں ملتا ہے کہ دیکٹکٹیو ایجنسی نفید نہیں بھی شکریہ نیتے کے دیکٹیو اور بلکل ہونے چاہیے اس کا حق ہے دیکٹکٹیو ایجنسی دنہی لیکن جس طریقہ سے آگے لے جانا ہے عامدردی کا کندنس کا کندنس کا کھول تنفیل ہوتا ہے بچوں کو سکھایا جایا ہے کے کس طریقے سے دوسرے لوگوں کو ازیت نہیں پہنچانے چاہے وہ فزیکلی این پرسن ہو یا چاہے وہ دیجٹل سپیسلزتے ہو جو تو آگے جا کے میں کس طریقے سے اس چیز کو آگے لے کرانے کی کوشش کروں گا وہ یہی کہ ایڈوکیشن کے تریننگ کے تریننگ کے تریننگ لوگوں کو ہمدردی ایمپیتھی سکھائی جائے چاکہ ہم جو ہیں از ای معاشرہ ہم بہتر لوگ بن سکیں ایک دوسرے کی مدد کر کے یہ دنیا جو ہے اس قابل ہو کہ یہاں پہ ہم رہ سکیں اور آپ اس میں جو اجنبی لوگ دوسرے کے مدد کریں گے تو اسی طریقے سے ایک پورا معاشرہ غازی ایجو آپ نے ایمانداری کی بہترین مثال قائم کیا ہمیں تو بہت پسند آئی یہ سوشل میڈیا صارفین نے اس پورے واقعے پر آپ کو کس طرح سے رسپانس کیا اور امید تھی کہ اتنا زیادہ وائرل ہو جائیں گے جب یہ انسیڈنٹ وائرل ہوا ہے اور جب نیوز پیانا شروع ہوئی ہیں اور لوگوں نے جا کے یہ نیوز کو دیکھا ہے تو میں نے اتنے زیادہ میسیجز اور میں اتنا شکر گزار ہوں لوگوں کے کائنڈ بشیز اور لوگوں نے مجھے دعائیں دی ہیں بڑوں نے مجھے دعائیں دی ہیں اور لوگوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ایک عمل تھا میری طرح سے ایک چھوٹی سی نیکی تھی اور میرے دماغ میں یہ تھا بھی نہیں کہ یہ اس طریقے سے وائرل ہو جائے گیا اور میں تو اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا اگر آپ وہ ٹویٹس کو بھی پڑھیں تو میں اس طریقے سے بات کر رہا ہوں اپنے دوستوں سے بیسے بات کرتا ہوں تو میں نے دوستوں سے بات کر رہا تھا اور جو بڑے مشوری بھی دے رہا تھے کہ چلو یہ دیکھ لو یہاں سے کر رہا تھا تو وہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ وہ ایک سٹوری پڑھ کے لوگ خوش ہوئے اور حسے ہیں اور دوسروں لوگوں کو بھی ایک سٹینجرز کے ساتھ نیکی کرنے کا کہلیں کہ اگر سبک ملتا ہے یا اگر کسی کو موٹیویشن ملتی ہے تو وہ بھی میری دیک آپ لے فکر بات کر کہ اس نیکی کی وجہ سے اور لوگوں اور بھی نیکیاں سرحد پار سے کیسا ریسپونس آیا بھارت سے کیسا ریسپونس آیا اور آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کو تو بھارتی جو ہیں کس طرح سے آپ کو سراہ رہے تھے اور ساتھ جب ہم کسی اور ملک کے اندر ہوتے ہیں تو جو پاکستان اور بھارت کی شہری ہیں ان کا آپس میں تعلق کیسا ہوتا ہے تعلقات کیسے ہوتا ہے بہت سے کیونکہ بولیوڈ کا ریفرنس تھا اور یہ تھی ویرل بھی بہت زیادہ ہوئی بہت زیادہ لیڈیوڈ کے بھی ایڈیوڈ کے ریفرنس کی وجہ سے بھی اور ان کے بہت زیادہ بہت زیادہ آئی تو اس بجہ سے بہت سے ایسے ایڈیوڈ نے مجھے میسیج کیا میری ٹویٹر پہ میری اینسٹرگرام پہ اس میں کومنٹ کیا اور بڑوں نے شابااش دی لوگوں نے شباہ دی لوگ اس بات پہ حسے اس کا لیگے سے وہ لکھی گئی تھی اور بولیوڈ سیلیبرٹیز نے اس کو شیر کیا تو میرا خیال ہے کہ اس نے بیری ہرٹ ورمین کیونکہ ایک انسانیت کا پہلو اس میں کوئی فیلال پولیٹکس کی کوئی ستریکی کی بات نہیں تھی اس میں صرف ایک انسانیت کا پہلو تھا کہ ایک اجنبی کو کسی دوسری اجنبی نے دونک کے اس کی چیز واپس پہنچائی ہے اور وہ والا اسپیکٹ دونوں سائید افتہ بڑیرز نے لوگ نے اس کو سرہا ہے تو اس چیز کے بارے میں میں بہت خوش نوں اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک انڈیا کی طرح سے بہت پوزیٹیو ریسپانس آیا ہے اوبرال to this incident جس نے مجھے بھی ذاتی طور پر بہت خوش کی دیا اور آپس میں پاکستانی اور انڈیانز کا جو انٹریکشن ہوئے اس پورے مارجنے میں اور ٹوٹر پہ سوشل میڈیا پہ وہ بہت اوبرال بہت پوزیٹیو رہا ہے so that's been very good news for me and I'm very pleased کہ کس طریقے سے یہ خازی بہت شکریہ سب سویرے پاکستان کا آپ حصہ بنے اور پوری سٹوری آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی بڑا کمال آپ نے کام کیا اسی لیے آپ کو صراحہ بھی جا رہا ہے اچھا اکرا ہوتا کیا خاص طور پر لوگ زیادہ پریشان نہیں ہوتے جب آپ کا wallet گم جاتا ہے تو پیسے جو اندر ہوتے ہیں باہر تو شاید اتنے پیسے نہیں کارڈ ہی زیادہ یوز کیا جا رہا ہوتا ہے تو کیش اتنا زیادہ نہیں ہوتا دوبارہ بنانے پڑھیں گے تو لوگوں کو زیادہ پریشان نہیں ہوتا اچھا میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے تو پھر اس میں ٹینشن نہیں ہوتا ہے اور دوبارہ بنانے میں بہترین ٹائم لگ جاتا ہے کہ یارب کب جائیں گے ٹائم نکالنا اس چیز کے لیے بہت زیادہ مشکل لگتا ہے اچھا میرے ساتھ ایسا ہوا اور میں نے پھر دو سال تک اپنا ایڈی کارڈ نہیں بنوایا مطلب ہے کہ یارب کیا جانا پڑے گا کرنا پڑے گا لیکن بنا لینا چاہیے فوری بنوا لینا چاہیے میں نے تو غلط کیا کہ نہیں بنوایا لیکن ایسا ہوتا کہ پھر لوگ نہ ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں آپ کے پاس اپنے ڈاکومنٹس پورے ہونے چاہیے کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایڈی کارڈ گھوم گیا تو ہو سکتا ہے کوئی بھی ایڈریس ہے کہ اس پہ دوبارہ سے لیکن نہیں آتا ہی نہیں ہے اگر آپ لوگوں میں سے کبھی بھی کسی غازی کے ہاتھ میں نہیں لگا ہاں غازی کے ہاتھ میں نہیں لگا اسی لیے کسی کا بھی آئیڈی کارڈ ملے تو آپ لوگوں سب سے ریکویسٹ ہی ہے کہ آپ اس آئیڈی کارڈ کو اس ہی پتے پہ دوبارہ سے پوست کر دیں یہ سب سے آسان چیز ہے کہ اگر آپ لوگ سارے جو اندر کیش ہے جو پیسے ہیں وہ بھی واپس بھیجیں لیکن کم از کم کارڈ وہ فوری بھیج دیا کریں اور دیکھیں یہ ہمارے لیے ہم سبق سیکھتے ہیں ایسی چیزوں سے کہ اب راہ چلتے ایک چیز پڑی بھی تھی اٹھائی اور اس سے بہت مشکل سے جا کے انہوں نے ہینڈ آور کیے کوئی آسانی سے نہیں کی ہم تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اگر کارڈ ملے اوپر پتہ موجود ہوگا